کیا آپ جانتے ہیں کہ کرسٹین ہالوین پر پمکنز کیوں بناتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو آرش میتالوجی مائزر جیک ایک چلاک لیکن انتہائی ہی کنجوس آدمی تھا جو لوگوں پر یہاں تک کہ خود شیطان پر بھی چالنے چلانا پسند کرتا تھا ایک دن جیک نے دوکے سے شیطان کو سیب لانے کے لیے ایک درخت پر چڑھایا اور پھر اس نے درخت کے تنے میں ایک کراس لگائی اور شیطان کو اوپر پنسایا جیک نے شیطان کے ساتھ ایک ڈیل کی کہ اگر شیطان وعدہ کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کی روح کا دعویٰ نہیں کرے گا تو وہ اسے نیچے اتار دے گا شیطان راضی ہو گیا اور جیک نے وہ کراس ہٹا دی بل آخر جب جیک کی موت ہوئی تو اسے اس کے ٹرکس اور سیلفشنیس کی وجہ سے جنت اور جہنم دونوں میں داخلے سے منع کر دیا گیا شیطان نے اپنے وعدے کو یاد کرتے ہوئے جیک کو رات میں روانہ کر دیا جیک کے پاس اپنے راستے کو روشن کرنے کے لیے صرف جلتا ہوا کوئلہ تھا جیک نے اس کوئلے کو ایک کوکلے شلجم کے اندر رکھ کر ایک لالٹین بنایا تب سے وہ زمین پر گوم رہا ہے اسے جیک آف دی لینٹرن یا جیکو لینٹرن کے نام سے جانا جاتا ہے اس وقت سے آئرلینڈ اور دیگر ممالک میں لوگوں نے ہالوین کی رات کو بری روحوں سے بجنے کے لیے شلجم یا آلو سے اپنے لالٹینیں تراشنہ شروع کر دی جیسے جیسے یہ ٹرڈیشن پہل دی گئی پمکنز تراشنے کے لیے ایک پریفر چوئیس بن گیا اس طرح اب کرسن کے پاس مرحور جیکو لینٹرن ہے جو آج ہم ہالوین کے دوران دیکھتے ہیں